اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو میں آگئی ہوں پھر ایک نئے ولوگ کے ساتھ اور یہ دیکھو موسم کتنا خراب ہے یہاں شام میں ایسے ہی کوئی ساڑھے چھے اور ساتھ کے بیچ کا ٹائم ہے یہ تو یہاں موسم اتنا خراب ہو گیا تھا چارک سے پورا اتنا لائٹنگ ہو رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے بارش تو اس ٹائم پہ زیادہ نہیں تھی بٹھ لائٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی کافے دیر تک ہو رہی تھی اس کے بعد رات میں بارش بھی کافی ہوئی تو قطر کا موسم کچھ ایسا ہے کبھی بہت تیز دھوپ آ جاتی ہے تو کبھی اچانک سے پھر ایسا موسم ہو جاتا ہے ابھی کچھ ایسا ہی موسم چل رہا ہے ہاں پر دن میں کافی گرمی ہو جاتی ہے دھوپ نکلنے کے بعد اور شام ہوتے ہوتے موسم ایسا ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہی کلائمٹ میں چل رہا ہے ابھی پھر یہ ہے نیکس ڈے اور نیکس ڈے دن میں اتنی تیز دھوپ نکل آئی تھی بہت تیز کلاوٹس بھی ہو رہے تھے بٹ دھوپ بھی بہت تیز آ گئی تھی اور دھوپ کی وجہ سے گرمی ہو جاتی ہے اس کے بعد مجھے لینا تھا گھر کا کچھ سامان تو میں آ گئی تھی تھوڑا سا سامان لینے کے لیے کیونکہ کچھ چیزیں مجھے لینے تھی بچوں کے لیے وارٹر بوٹل ہو کہہ رہا مجھے وہ بھی لینے تھی تو پھر ان کو خیر آفیس بھی جانا تھا ایوننگ میں تو میں اس سے پہلے ہی میں آئی تھی کہ میں اپنا کام قتم کراتی ہوں تو میں آئی تھی یہ بہار اور سامان میں لے لیا تھا اور اس کے بعد میں جا رہی تھی گھر تو گھر جاتے جاتے کچھ ایسا دکھ رہا تھا موسم کلاوٹس تو ہو رہے تھے دکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا تھنڈا موسم ہوا لیکن تھنڈا بلکل نہیں ہے بہت زیادہ ہی گرمی ہو رہی ہے کلاوٹس بہلے سے دکھ رہا ہے بٹ گرمی بہت زیادہ ہے ایک عجیب سا موسم ہے بہار بہت دکھ رہا ہے کہ دھوپ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بہت گرمی تھی تو نگار بھی آگئی تھی سکول سے جب میں سپر مارکٹ گئی تھی اس ٹائم پہ نگار سکول گئے بھی تھی اس کے بعد نگار آگئی تھی اور یہ جا چکے تھے آفیس اور پھر بس یہ دونوں آپس میں ٹائم پاس کر رہے تھے ٹی وی دیکھ رہے تھے کھیل بھی رہے تھے زیدان تو بلکل ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں وہ اس کو بلائی تھی کہ پیچھے آکے صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو تو یہ دونوں ہی اکیلے ہوتے ہیں گھر میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں کچھ بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ بہار یہاں پہ کوئی اتنا کچھ دوست وغیرہ بھی نہیں ہوتے اور بہار ابھی موسم تھوڑا گرم ہو گیا ہے تو بچے بہار بھی زیادہ نہیں کھیل سکتے تو بہتر ہے کہ گھر میں رہے کیونکہ ابھی آنے والے ٹائم میں اور بہت زیادہ گھر میں ہو جائے گی تو بس یہاں پہ یہ بچے آپس میں مستی کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں تو ہم لوگ بس ایسی بیٹھے تھے بور ہو رہے تھے تب ہی میرے ایک دوسر کا میسیج آیا کہ وہ آ رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو بچے بھی خوش ہو گئے تھے مجھے بھی اچھا لگا کہ چلو کوئی آ رہا ہے تھوڑا اچھا لگے گا تو وہ آ گئی تھی اس کے بعد میں بنا رہی ہوں چائے بچوں کے لئے بنائے تھوڑے فرنچ فرائز اور تھوڑا اور کچھ بچوں کے لئے کیا اس کے بعد چائے وائے بنائے اور ہم نے ساتھ میں بیٹھ کے پھر یہ کھایا سب ناشتہ کیا پھر اس کے بعد تھوڑا نا ہم لوگ ایسی بیٹھے پھر میں نے سوچا کہ کھانے میں کچھ بنا لیتے ہیں تو میں فش لے کر آئی تھی آج میں گئی تھی مارکر تو میں نے سوچا فش بنا لیتی ہوں تو میں یہ فش یہاں پہ فش فرائی کرنے کے لئے یہ میں میرینیٹ کر رہی ہوں تو آپ دیکھو میں اس میں کیا کیا ڈال رہی ہوں اور پھر میں نے فش فرائی کی اور اس کے ساتھ پلاو بنایا بہت ہی سیمپل سا خانہ میں نے بنایا کیونکہ انہوں نے ایک دم سے میں کوئی لیٹ کافی میسج کیا کہ میں آ رہی ہوں اگر وہ پہلے سے پھولتی تھی میں کچھ اچھا بناتی پھر میں نے بس یہ ہی بنایا اس کے بعد ہم لوگوں نے پلانٹ کیا کہ بچوں کے لئے کیک بھی بیک کرتے ہیں تو ہم نے پھر یہ کیک بیک کیا حالہ بیسکلی انہوں نے ہی کیک بیک کیا کیونکہ وہ بہت اچھے کیک بناتی ہیں کافی اچھے اچھے کیک بیک کرتی ہیں تو وہ بنا رہی تھی تو میں بھی دیکھ رہی تھی کہ میں بھی سیکھ لیتی ہوں اور ریزی بھی شوٹ کر لیتی ہوں کہ شاید کسی کے لئے ہیلپ فول ہو جائے گی کیونکہ میں نے بھی کبھی کیک نہیں بنایا ہے تو میں نے کہا اس میں رہ بھی جائے گی تو میں دیکھ لوں گی کیسے کیسے بناتا ہے بہت اچھا بناتا کیونکہ ان کو تو آتا ہے بنانا وہ تو بناتی ہیں بہت اچھے کےک بناتی ہیں تو انہوں نے ہی پورا پروسس کیا تھا میں سے دیکھ رہی تھی نیکس ٹائم انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گی اور تب میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گی اور کےک اچھا بنا تھا بہت خلفی بنا تھا چوکلیٹ کےک بنایا تھا اور بہت اچھا کےک بنا تھا بچوں کو بھی کافی پسند آیا تو دیکھو کیا کیا اس میں یوز کیا ہے انہوں نے سارے سب دکھایا ہے تو آپ بھی ٹرائے کرنا نابی نیکس ام کچھ رائے کروں گی تو دیکھو تو یہاں پر بند کر ریڈی ہو گیا تھا کےک اور ہم بچوں کو ٹیسٹ کرا رہے تھے کہ ٹیسٹ کر کے بتاؤں کیسا ہے تو بچوں کو تو کیکس وغیرہ بہت پسند آتے ہیں تو بچے کھانا کھانے کے بعد بچے بڑے ہی خوش ہو گئے تھے کہ ان کو کیک مل گیا تھا کھانے کے لیے وہ بھی چوکلیٹ کے تو ہم وہی دیکھ رہے تھے بچوں کو کیا ریکشن دیتے ہیں بچے کھانے کے بعد بچوں کو پسند آیا بچوں کو تو پسند آتی ہیں ایسی چیزیں پھر ادھر زیدان اداس بٹا تھا کیونکہ جب ہم نے باقی بچوں کیک دیا تھا تو زیدان وہاں نہیں تھا اور جب وہ آیا تو وہ اپسیٹ تھا تھوڑا کہ مجھے تو ملائی نہیں پھر اس کو پلیٹ میں ناکے دیا تو پول رہا تھا میں ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے سپون چاہیے وہ تو وہ اسے لیے ایسی شکل بنا رہا تھا ہلو کھا کیسے 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 کا کیسے عجupp ہے کیسے مش την پوچ's کیسے پوچ's ihad function موسیقی